اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاکھ ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے تقفیص ہیں کہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کامنس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل ایک آن کو پریس کرنا نہ بھولیے اور کہیں دانے والے انپرمیٹی ویڈیو کی انٹرسٹنگ ویڈیو تک بروقت پہنچ سکی ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے این تقریقے ویڈیو شروع کرتے ہیں انتظار کی گھڑی ہوئی ختم ایشیا کپ کا فینل میچ پاکستان وزر سری لنکا دونوں کپتان تاؤس کے لیے بیڈی ہے ارے یہ کون تھا یہ تمہارا پاکستانی تھا اس لیے بیٹنگ میں سری لنکا کو دیتا ہوں سری لنکا کے شناکا بیٹنگ کے لیے آ رہے ہیں آج تو میں پاکستان کا کچو مر نکالوں گا او مائی گاڈ یہ تو ابھی سے ہی غصے میں لگ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دوسری طرف نسیم شاہ بھی بہت غصے میں لگ رہے ہیں دیکھو دھمکی دے رہے لگتا ہے سری لنکا کے فرم ہڈیاں ہی واپس جائیں اوٹے 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 اگوانیستان سمجھا اس کو کا یا پھر انڈیا سمجھا اس کو لنکا ہے لنکا نکال دے گا تمہارے پچھوارے سے دھواں ایسا کون کرتا ہے یہ میں نہ بول رہا شناکہ نے کہا نظیم شاہ کو بول دے اس کی تو اس نے کہا ایسا کچھ بولے گا ایک اور بھی لگا دے نا ارمپیر مجھے بہت دوسرا آگیا ہے سامنے زاٹھا بال سرور پر لگی مجھے نہ کنا پھر ارمپیر چوکے پر چوکا چوکا مار دیا ارمپیر کچھ پاکستان کے لیے کر پہلے ارمپیر کے لیے تو کچھ کر یہ کیا خسر خسر ہو رہی ہے دیکھنا پڑے گا ہمیں میں اس پاکستان کو جتوا دے اب جا توں دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں جا بول کرا بول کرا ای او مائی گوڈ نسیم شاہ نے ارمپیر کے ہاتھ میں کچھ کھمایا اور تو کچھ نہیں بس چمکتا دھمکتا قید اعظم کا چہرہ ہی نظر آیا لگتی تو وائٹ بول ارمپیر کا شرح دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں ای آوٹ ارے ارے امپیر اتنی بڑی وائٹ تھی گدے جتنی آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں نظر می آتا آپ کو کیا آپ نے اوڑ دے دیا اوے شنکا ہم پیر سے پنگا مت لیو گو وائنٹ گان ورنہ لگا دوں گا کرکٹ سے دس سال کیلئے بین چل 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 اگلی بلک راگلی بلک ارے بھائیا ہمارے سمیج میں نارا یہ کون سا رول ہے ای سی سی کا سری لنکا کا نیا بیسٹمن بیٹنگ پہ آ چکا ہے آوٹ اے ارے امپیر ابھی تو کسی نے باول ہی نہیں کرائی آ آوٹ اے آوٹ اے چل چل ٹام نہیں ہے سری لنکا نے ٹارگیٹ دیا ایک سو پچاس کا آپ دیکھتے ہیں پاکستانی اس ٹارگیٹ کو پورا کر پاتا ہے کے نہیں اب بیٹنگ پہ آ رہے ہیں محمد ری جوان پتہ نہیں کیا کھا کے ہیں یہ پہلوان آرہ یار آوٹ اے آوٹ اے چل پتہ نہیں یہ پاکستانی بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں یہ وکٹو کو ہاتھ لگانے آ رہے ہیں تو چل مہرے تو چل میں آیا پاکستانی وکٹو کی بس ایسے ہی لین لگی ہو آسف علی کو آؤٹ کرنے کے بعد سری لنکا بھی بہت ہی غلطی کر رہا ہے جو اگوانستان نے کی تھی بہت ہی گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے تجھے تو میں دیکھتا ہوں صالت وہاں او مائی گاڈ نسیم شاہ نے بولر کو دھمکی دے دی لفتہ آسف علی کا بدلہ لینے کے لیے ریڈی ہے بولر بھی مجھے بہت غصے میں لگ رہا یہ دوڑا بول کر رہی بولر نے نسیم شاہ بولر کو چھوڑ کے آنکے جا رہے ہیں یہ یہ ہے بڑی فرہ بول پہ ارہم پیر اس کو تکو یہ کیا 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 لیں یہ کل بول ہے اس کے خلاف کو فیصلہ کرو اس کو دسکو بہ لوگی کرو ارہم پیر اس کو دسکو بہ لوگی کرو وہ میں نے دیکھا نہیں تھا اب تھا جم پہ ریڈیو ہاں ٹھیک آنے دے آنے دے آنے دے ہاتھ تھوڑا پیچھے لیے اب تھوڑا تیز گھواما مزا نہیں ہے تھوڑا اور تیز گھما آپ دوسرے اینکل سے دکھا تھوڑا اوپر سے گھما اور تیز گھما ٹھیک ہے نو بول یہ بولر بیسٹ مین کے آگے آگیا ایم پر یہ کیا طریق ہے یہ کونٹ نو بول ہے اگر بیسلا منظور نہیں تو دوبارہ ریویو لوں پھر سے اپیل مت کریا میچ تو پاکستانی جتے ناظرین میرے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایک آن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندہ آنے والے انفرمیٹیو ایڈیوکیشنل ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک وروقت مل سکیے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس پار واشنگ